موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں مجھے امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے تو آج اس کلاس میں ہم exercise 8.1 کلاس 10 کے جو question number 7 ہے وہ ہمیں کرنا ہے question number 7 from exercise 8.1 ٹھیک ہے تو question number 7 کیا ہے if quote a equal to 7 by 8 evaluate 1 plus sine theta into 1 minus sine theta divided by one plus cos theta into one minus cos theta اور اس کا second part ہے cos square theta ٹھیک ہے تو پہلا part ہم کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا بنائیں گے right anglet triangle ٹھیک ہے تو یہ right anglet triangle ہے تو اس کا نام لیکھیں گے a b c ٹھیک ہے اور اس کا یہ angle جو angle c ہے یہ رکھیں گے theta ٹھیک ہے شباش اب ہم کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا solution آپ کریں گے سب سے پہلے ہم نے کیا draw کیا ہے triangle تو یہ لیکھیں گے let's draw a right anglet triangle a a b c دیکھیں وہاں پہ ہے cot theta equal to 7 by 8 ٹھیک ہے تو ہم یہ لیکھیں گے here cot theta equal to 7 by 8 ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے لیکھا جس طرح اوپر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے side کے edge bar سے cot theta کس کے برابر آتا ہے آپ کو معلوم ہی ہے یہ cot کس کا reciprocal ہے 10 کا 10 کس کے برابر ہوتا ہے to present beauty 10 کس کے برابر ہوتا ہے to present perpendicular base یہ اس کا reciprocal ہے تو کیا بنے گا تو جو cot ہے وہ بنے گا base by perpendicular ٹھیک ہے تو یہ theta ہے تو cot theta 97 by 8 ہے لیکن side کے edge bar سے کیا بنے گا یہ base base کیا ہے اس کا bc تو bc لکھیں گے divided by perpendicular ab آیا سمجھ تو کیا نکلا cot theta equal to bc by ab ٹھیک ہے اوکی تو ہم جو یہ bc ہے وہ کس کے برابر لیکھیں گے 7kk اور ab کتنا 8k اور k وہاں پہ کیا ہے pass to number ہے ٹھیک ہے تو ہم ایسے لیکھیں گے let bc equal to 7k k zaini pass to number and ab equal to how much 8k ٹھیک ہے ایسے سمجھ good تو لیکھیں گے wire k is positive number شب آیا سمجھ تو آگے چلتے ہم pg t ٹھیک ہے we have we have ٹھیک ہے تو کیا لیکھیں گے دیکھو یہ کیا ہے یہ hipertonus ہے a a c square 7k 7k whole square plus a b کے بدلے 8k 8k whole square ok شب تو پھر دیکھیں گے a c square کس تو k square لکھنا ہی ہے ٹھیک ہے آیا سمجھ شب پوش اب کیا کریں گے اب میں ایسے لکھتا ہوں a c whole square equal to اگر میں one one three ایسے لکھوں اور اس کے اوپر root لکھوں تو میں نے کچھ add کیا لیکن اس کو cancel کرنے کے لئے میں square لکھتا ہوں تاکہ یہ اور یہ cancel ہو جائے وہاں پہ کیا بنے one one three وہی رہی جو اوپر ہے ٹھیک ہے تو اس کی shape میں نے تھوڑا change کی لیکن نمبر وہی ہے اور k square ٹھیک تو a c square لکھیں گے ایسے ہی تو اس کے بدلے میں لکھوں root one one three one hundred thirteen k اور اس کا whole square کیونکہ اس کا بھی square ہے اس کا بھی تو ایک ہی square ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ square اور یہ square cancel ہوا a c کتنا نکلا root one hundred thirteen k لیکن k کس کے باہر ہے root ke باہر ٹھیک ہے ایسے سمجھ تو جو ہمارا a c ہے third side جو ہے وہ کتنا نکلا root one hundred thirteen k تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں root one one three k ٹھیک ہے شاوش اب دیکھو ہمارے پاس تین سائد آگئی ٹھیک ہے اب اگر ہم سوال کی طرف دیکھیں ادھر یہاں پہ سائن ہے یہاں پہ بھی سائن ہے کاؤ سے اس کا مطلب ہے سائن ہمیں نکل نا ہے اور کاؤ ہمیں نکل ہے ٹھیک ہے یہ دونوں value نکل نکل ٹھیک ہے شب تو ہم نکال یں اس کو تو آگے چلیں گے تو ہم لکھیں گے شب باش نا سائن تھیٹا کس کے برابر ہے اس کی طرف ہم دیکھیں گے یہ تھیٹا ہے اب سائن کا دیکھنا ہے اگر ہم یہاں پہ سائن ہے سائن تھیٹا سام پیپل ہے سام پیپل ہے پرپینڈکیولر بائی ہائپورٹنیوز ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے سائن تھیٹا کس کے برابر ہے اب کس بائی اے سی ٹھیک ہے تو لکھیں گے ایسے ہی اے بی بائی اے سی ٹھیک ہے شباش اب کیا ہے اب اے بی کتنا ہے اس کا ویلو لکھیں گے اے بی ہمارے پاس کیا ہے اے بی ایٹ کے ہے اور اے سی روٹ آنہ ہرٹین کے ہے تو لکھیں گے ایسے ہی اے بی کے آگے اے کے اور اے سی کے آگے کیا ہے روٹ ونہ ہرٹین کے کے اور کے کینسل ہوگا تو یہاں پہ نکلے گا اے بائی روٹ ونہ ہرٹین ٹھیک ہے ونہ ہرٹین آیا سمجھ تو سائن تھٹا کتنا نکلا سائن تھٹا نکلا ایٹ بائی روٹ ونہ ہرٹین تو یہ ایک نکلا کس کا سائن تھٹا ٹھیک ہے تو آگے چلیں گے ہم کون سا نکل نا ہے کاؤس کا ٹھیک ہے شباش تو ہم کاؤس کا نکال آل سو کاؤس تھٹا کس کے برابر ہے دیکھو کاؤس تھٹا کاؤس کرلی بلیک ہیر بلیک ہیر بی ہائی پوڈ نوز ٹھیک ہے تو کاؤس کس کے برابر ہے بی ہائی پوڈ نوز یہ ہے بی سی دیوائی بائی ای سی تو کیا اسے لکھیں گے بی سی دیوائی بائی ای سی بی سی کتنا ہے بی سی کتنا ہے سی ون کے اور جو یہ ہے سی وہ کتنا ہے روٹ 113 کے تو بی سی کے آگے لکھیں گے سی ون کے ای سی کے آگے کیا لکھیں گے روٹ 113 کے ٹھیک ہے کے اور کے کیا ہوگا کینسل ہے پہ تو کیا نکلے گا سی ون بائی انڈر روڈ آف 13 ٹھیک ہے تو کاؤس تیٹا کتنا نکلا ہے سی ون بائی انڈر روٹ 113 ٹھیک ہے تو یہ ہمارا دوسرا ویلو ہے کس کا کاؤس کا ٹھیک ہے شب آیا سمجھ تو ہم لکھیں گے جو ہمارے پاس کوشن ہے ٹھیک ہے یہ ہم لکھیں گے نیچے اور اس میں جو سائن ہے یا کاؤس وہاں پہ ان کا ویلو سبچوٹ کریں گے کیسے کریں گے تو آگے کریں گے ہم ایسے ناؤ سوال لکھیں کہ پھر 1 plus sin theta ٹھیک ہے into 1 minus sin theta ٹھیک divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta ٹھیک ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا کیا کریں گے اس کو سلو کریں گے ہم دیکھو یہ 1 plus sin theta 1 minus sin theta ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک formula ہے جس کو ہم بولتے ایسے a plus b into a minus b ٹھیک ہے اگر یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے اگر 1 ہم لیں گے a اور sin theta b تو یہاں پر a کی جگہ ہے 1 اور sin theta کی جگہ کی ہے b ہے ٹھیک ہے تو ایسے میں آپ کو دکھاؤ ہوں اگر یہ ماننگے یہ a ہے یہ کیا b ہے ہو گیا یہ b a ہے تو یہ بنے گا a plus b a minus b ہے نا 1 plus sin theta into 1 minus sin theta a plus کس کے برابر لکھیں گے a square یعنی one square plus plus نہیں minus ٹھیک ہے minus sin square theta آیا سمجھ شبا اسی طرح جو نیچے ہے یہ 1 plus cos 1 minus یہ b a plus b into a minus b تو اس کی جگہ کیا لکھیں گے 1 square کیونکہ a کی جگہ 1 ہے اور b کی جگہ cos ہے تو minus cos square theta ٹھیک ہے ایسا مجھ تو آگے لکھیں گے 1 1 ہی ہم لکھ سکتے ہیں sin square theta ایسی لکھیں گے 1 کا square ہو گیا 1 cos square theta ٹھیک ہے شبا تو ہم کیا کریں گے value ساب چھوٹ کریں گے کس کا sin اور cos کا ٹھیک ہے تو کیسے کرتے ہیں دیکھو یہ 1 minus sin theta کا value کتنا ہے ادھر 8 by یہ 8 by under root 13 تو یہ لکھیں گے اس کی جگہ 8 by under root 13 لیکن sin theta یہ square ہے تو یہ پر ہم square ڈالیں گے ٹھیک ہے تو divided by یہ 1 ہے پھر minus ہے cos theta cos theta کا value 7 by 13 ہے 7 by 13 تو یہ لکھیں گے 7 by 30 نہیں اور root 113 ٹھیک ہے اب اس کا بھی کیا ہے square آیا سمجھ شب باش تو آگے لکھیں گے ہم کیا لکھتے ہیں دیکھو یہ 1 ہے ٹھیک ہے 8 کا square اور root 113 کا بھی square تو 8 کا square 64 8 8 8 64 نیچے کیا لکھیں گے square اور root cancel ہوگا اور وہاں پہ 113 ہی بنے گا ٹھیک ہے شب باش تو whole divided by یہاں 1 ہے minus 7 square 49 divided by under root of 113 لیکن جو یہ root ہے یہ کیسے cancel ہوگا تو یہاں پہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے root ٹھیک ہے 113 ٹھیک ہے شب باش آگے کیسے لکھیں گے یہاں پہ cross multiplication کریں گے 1 into 113 ہوگا 113 minus 64 ٹھیک ہے کیسے سکھتے ہو اگر اس کے نیچے 1 ڈالیں گے ٹھیک 1 into 64 equal 64 اب نیچے 113 into 1 جو اس کے نیچے ہے 4 4 ٹھیک نکلے گا ڈیوائیڈ بائی 113 یہ والا ڈیوائیڈ بائی اس کا اور اس کا کریں گے کیا نکلے گا 39 یہاں پہ 4 ٹھیک ہے اور یہ 6 64 by 113 ٹھیک ہے یہ 113 اور یہ کینسل ہوگا تو کیا نکلے گا تو لکھیں گا 49 بائی نیچے 64 ٹھیک ہے تو جو یہ سائیڈ ہے یہ کس کے برابر آیا آگ last پہ 49 دیوائیڈ بائی 64 تو ہم لکھیں گے یہ ہمارا فرسٹ کیس ہے نہیں فرسٹ کیس نہیں ہمیں دیکھنا اس کا انسر ٹھیک تو یہ ہمارا انسر ہے شباش کیونکہ دوسرا پارٹ ہمیں الگ سے کرنا ہے ٹھیک ہمیں دیکھانا تھا کس کے برابر ہے تو کس کے برابر نکلا ہمیں last پہ 49 by 64 ٹھیک ہے آیا سمجھ شباش تو اگلا والا پارٹ کریں کہ ہم جو اس کا بی پوٹ ہے وہ ہے شباش بی پوٹ وہ ہے کٹ سکہر ٹھیک ہے یہ اگر ہم کوشن کی طرح دیکھیں گے جو ہم نے یہ کوشن کیا ادھر یہاں پہ دیا قوٹ تھٹا اکیوال سیون بائ ایٹ تو ہم ایسے ہی لکھیں گے قوٹ سکہر تھٹا ہے تو اس کا جو ویلیو ہے وہ کتنا ہے سیون بائ ایٹ اس کا سکہر ڈالیں گے ٹھیک ہے سمجھ مہیا تو وہ کتنا ہے سیون 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 ٹھیک ہے تو ٹھیک سیون دیوائید بائ ایٹ ایٹ سیون سکسٹی فور ٹھیک ہے سمجھ مہیا تو اس طریقے سے اس کا آنسر کیا آیا ٹھیک 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 سیون سیون آیا آیسے ہم کر سکتے ہیں کور سکیر ٹھیک جو ہے سائیڈ کے حساب سے کیا ہے وہ کور کس کے برابر ہے جو میں نے آپ پہلی بتا بیز بھائی پرپینڈکیولر بی سی بٹا ای بی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بھی ہم لکھ سکتے ہیں بی سی بٹا ای بی ہول سکیر ٹھیک ہے اب نیچے بی سی کتنا ہے بی سی دیکھیں گے بی سی کتنا ہے بی سی 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 ہے اور ای بی کتنا ہے وہ ایٹ کھ ہے ایسے ہی سی 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 دیوائیڈ بائی ایٹ کے ہول سکیر ٹھیک ہے تو کیا لکھیں گے یہ ہوگا 49 کے سکیر ڈیوائیڈ بائی ایٹ ایٹ سار 64 کے سکیر کے سکیر کیا ہوگا کینسل تو کیا نکلا 49 بائی 64 تو یہ ہمارا آنسر ہے ٹھیک ہے تو چھ سکیر جو تھا اس کا کیا نکلا 49 بائی 64 4 ٹھیک ہے ایسے کریں یا ایسے دونوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو یہ پھر سے دکھاتا ہوں تاکہ آپ اس کا سکرین شوٹ لیں تو یہ ہے ایک ایک اس کا ٹھیک ہے اور یہ اس کا دوسرا سائیڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کا تیسرا یہ ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کلاس کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو جو اگلے کلاس ہم نے دی ہیں یا آئیں گے ابھی اور تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے یہ چینل سبسکرائب کرنی ہے تاکہ جو کلاس جب بھی اپلوڈ ہو آپ کو اسی وقت اس کا پتہ چلے ٹھیک ہے تو اس وقت بیٹھے آپ اللہ کے حوالے دیجئے اجازت خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ